اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل قرآن و حدیث کی تعلیمات سیون ایٹ سیکس دوستو آج ہمیں استخارہ کرنے والی دعاوں کے بارے میں جانیں گے استخارہ کے بارے میں عضو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمیندہ نہیں ہوتا اور جو شخص استخارہ کرتا ہے کسی بھی کام میں نکام نہیں ہوتا اس کے بارے میں استخارہ کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح تعلیم استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن پاک کی صورتوں کو یاد کراتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو دو رکت نفل پڑے اور اس کے بعد استخارہ کی دعا پڑے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اے انس جب تم کو کوئی کام تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور سات مرتبہ استخارہ کرو پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو تو دوستو کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو اس بارے میں ملومات رکھنے والے مغلص لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں اگر کام کا ارادہ بن جائے تو پھر کام کرنے سے پہلے استخارہ کر لیں اور اگر یہ کام دین اور دنیا اور آرادت کے لئے بہتر ہوگا تو آسانی سے ہو جائے گا لیکن اگر یہ کام دین اور دنیا اور آخرت کے لئے صحیح نہ ہوا تو خود بہت ایسی رکاوٹے کھڑی ہو جائیں گی کہ یہ کام نہیں بنے گا شریعت کے خلاف کسی بھی کام کے لئے استخارہ کام نہیں دیتا اور استخارہ کے بعد خواب میں اشارہ ملنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے دعا استخارہ وہ یہ ہے اللہم انی استخیرکا بعلمکا و استقدیرکا بقدراتکا و اسألکا فضل کل عظیم فَإِنَّكَا تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَأَنْتَعَلَّمُ الْغُجُوبِ اللہم مَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْأَمْرُ حَذَا الْأَمْرَةِ کے بعد ہم اپنا مقصد اپنا مطلب جو بھی ہے وہ بیان کریں گے اس کے بعد پھر سے ہم آگے پڑھیں گے حَذَا الْأَمْرَةِ حَذَا الْأَمْرَةِ دوستو یہ دعا استخارہ ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ دعا ہے پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا جلدی سے کسی کام میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعا استخارہ کافی ہے اور اگر یہ دعا استخارہ یاد نہ ہو تو کچھ مختصر دعائیں بھی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں اور وہ مختصر دعائیں یہ ہیں پہلی دعا ہے یا اللہ میرے لئے آپ صحیح راستہ پسند کر دیجئے اور میرے لئے آپ ہی انتہاب فرما دیجئے دوسری دعا ہے یا اللہ مجھے ہدای دیجئے اور سیدھے راستے پہ کر دیجئے اور تیسری دعا ہے یا اللہ میرے دل میں وہ بات ڈالیے اور جس میں میرے لئے بہتری ہو تو دوستو یہ کچھ دعائیں مختصر بھی ہیں جو آپ کانٹینیوزل پڑھ کر اپنے اس کام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے لئے سیدھا راستہ اور صحیح آپ کے لئے بہتر جو پسند کیا گیا ہے راستہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر کر دے تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کارنڈی کامنٹ لازمی کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و مان میں رکھے اور ہمیں چاہئے کہ ہم ہر کام سے پہلے دو استخارہ کر لیا کریں نیکس ویڈیو کے لئے تک کے لئے اللہ حافظ